بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد اسلام علیکم دیئر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹرولجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارمز ڈاکٹر ایملی اسٹرولجر سے آپ سے مخاطب ہوں دھیروں دعاوں کے ساتھ اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سمامین نیا ہفتہ ہمارے سر کے اوپر پھر کھڑا ہوا ہے اور نئی دعاوں کے ساتھ اس کا آغاز کریں گے نئی امنگیں ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ ہماری ساری نیک تمنہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری فرمائے اور اس دنیا کی بھی خیر کرے مسلم امہ کی بھی خیر کرے اللہ تعالیٰ اور امید یہی رکھی جا سکتی ہے کہ جو آنے والا ٹائم ہے اب تو خیر ڈے بے ڈے چیزیں جو ہیں وہ انٹینسیفائی ہو رہی ہیں جنگیں لگی رہی ہیں اور چیزیں ہیں اگر اس کے اندر بھی ہم امن اور سلامتی کی دعا مانگتے ہیں اچھا اس کے علاوہ میں یہ ارس کروں کہ یہ چینل جو ہے آپ کا اپنا چینل ہے اور آپ اگر اس پہ کہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بہت بہت خوش آمدید آپ کو اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیجئے گا اور اگر آپ ہمارے پروپر سبسکرائبر ہیں اس کو ریپیٹ وزٹ پہ دیکھتے ہیں تو میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں شکر گزار ہوں اللہ تعالی کا اور آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ حوصلہ افضائی کرتے ہیں جو بھی معاملات ابھی تک ہیں چینل کے آپ کے وہ آپ لوگوں کی پیٹرنیج کی وجہ سے ہیں بہت شکریہ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی کوئی پرسنل ریڈنگ پرسنل کیلکولیشن زائچہ بنوانا چاہتے ہیں کوئی کوئی کورپوریٹ ریڈنگ لینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی آپ کے معاملات ہیں کوئی سائکولوجکل اشیوز ہیں کوئی سوشل اشیوز ہیں پلینٹری ریمیڈیز اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ نمبر جو ہیں دو سکرین کے پر فلیش ہو رہے ہیں آپ ان پر کال کیجئے تاکہ قرآن پاک سے رنگ روشنی اور خوشبو سے آپ کے جو بھی الجھے ہوئے معاملات ہیں ان کے سلجھاؤ کے لیے کنسلٹیشن آپ مجھ سے ان نمبرز پر اپانمنٹ بک کر کے کر سکیں اور امید یہی کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ہر طرف اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات کرے گا انشاءاللہ تو پہلا ہمارا برج ہے اس ہفتے کی ریڈنگ کے لیے وہ ہے برج حمل حمل اردو انگریزی فارسی میں اردو عربی فارسی میں کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو ایریز کہتے ہیں جس کا عرصہ اکیس مارٹ سے بیس اپریل تک جو ہے وہ کنسلٹ کیا جاتا ہے اور اس کا رولنگ پلانٹ جو ہے حاکم سیارہ جو ہے وہ مارس ہے میریخ جس کو کہتے ہیں اور جو اس سے منصوب حروف ہیں جن سے نام ہونے چاہیے یا رکھنے چاہیے وہ الیف لام اور این ہیں ایریز والوں کے نام اور نام رکھتے وقت خاص خیال کیا کریں کیونکہ نام جو ہے وہ زندگی کی اوپر ایک بڑا گہرا امپیکٹ رکھتا ہے نام صحیح وہ کام بھی بہت سارے صحیح اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے اس سے منصوب دن جو ہے وہ منگل کا دن ہے اور یہ یاد رکھئے کہ دن سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بہترین ہیں اور اس سے منصوب جو لکی نمبر آپ پوچھتے ہیں وہ نائن ہے اور جو رنگ اس سے منصوب ہیں وہ سرخ رنگ ہے ریڈ بلاڈ ریڈ کرمزی رنگ جو ہے وہ یہ آپ کی شخصیت کے اوپر بڑا گہرا اور اچھا اثر مرتب کرتے ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے اللہ کا اگر حکم ہے تو پھر یہ بہتری لے کے آتے ہیں رنگ اور جو پتھر آپ کی قسمت کو تو تبدیل نہیں کر سکتے جیم سٹونز ان کو کہتے ہیں وہ یاکوت ہے مرجان ہے سرخ اکیق ہے اور ہیرہ ہے یہ پتھر آپ پہنے تقدیر اللہ نے چینج کرنی ہے اگر اللہ چاہے تو باقی کوشش انسان کا کام ہے دعا کے طور پر یہ کام ضرور کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ رو بھی پہننا چاہیں تو بھی اچھا ہے تو اس فائر ایلیمنٹ آتشی برج کے اس ہفتے کی کیلکولیشن کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ زندگی کی کسی بھی شعبے سے مثلا آپ بزنس میں ہیں آپ جوب کرتے ہیں ہاؤس وائف ہیں ٹیچر ہیں سوڈنٹ ہیں جس شعبے زندگی سے آپ کا تعلق ہے یہ ہفتے کی کیلکولیشن آپ کے لئے ہے آپ لوگ جو ہیں کافی باہمت لوگ ہوتے ہیں اس لئے وقتی ناکامی سے آپ نے مایوس نہیں ہونا اس ویک میں ups and downs بھی ہیں مگر اچھی چیزیں بھی ہیں اس ہفتے میں ویسے اگر اوورال ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک اچھا ویک ہے خوش قسمتی کے مواقع اس میں زیادہ ہیں آپ لوگوں کے لئے انشاءاللہ آپ اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھیں جو ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کو اس ویک کے اندر کوئی additional responsibilities اضافی ذمہ داریاں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں اور جو unemployed areas ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے جو applications دے دے کے تک گئے ہیں اس ہفتے ان کے لئے good news ہے کہ بہت ساری جگہوں سے response جو ہے وہ آپ کی applications کا آئے گا اور آپ اس ہفتے میں برسرے روزگار majority of the areas جو ہیں ہوتے ہوئے انشاءاللہ نظر آئیں گے اور جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کو اس ہفتے میں اچھی offers جو ہیں رشتوں کی چاہے وہ male ہیں یا female ان کو اچھی offers جو ہیں وہ آتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ مگر یہ ہے کہ آپ نے خیال یہ کرنا ہے کہ آپ اپنا یہ رشتے سے decision related جو ہے وہ خود لیں کسی تیسرے بندے کی اگر involvement ہے outsider ہے جیسے اس کے وجہ سے بات جو ہے وہ خدا نہ خاصتہ خراب ہو سکتی ہے منڈے والے دن آپ نے یہ کرنا ہے کہ مالی جو lame دین ہے اس میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کیونکہ آپ نے جس پہ بھروسہ کیا ہے اس کو دیکھتے رہیں وہ بھروسے پہ پورا اترے گا انشاءاللہ احتیاط بارال ضروری ہے اس کے علاوہ منگل والے دن یہ ہے کہ جو کام آپ نے ایم کیا ہوا ہے اس کو کوشش کریں منگل والے دن کو جو target کیا ہوا منگل والے دن ہی اس کو complete کریں تاکہ پریشانی آپ کو delay کرنے کی وجہ سے نہ ہو بدھ والے دن جو ہے آپ کو overseas سے کوئی اچھی خبر خبر جو ہے وہ ملتی ہے نظر آتی ہے انشاءاللہ مثال کے طور پر وہ خواتین یا حضرات male یا female جن کی رشتے کی بات چل رہی ہے ان کے لئے overseas سے کوئی اچھا پیغام جو ہے رشتے سے related وہ آ سکتا ہے تو آپ کی طرف سے جواب بھی انشاءاللہ وہ حوصلہ افضا ہی ہوگا انشاءاللہ اور اس ہفتے میں اگر آپ کا رشتہ ہوتا ہے تو وہ بہتر رشتہ consider کیا جائے گا اور جمعہ والے دن یہ ہے کہ اجنبی افراد پہ آپ نے سوچ سمجھ کر کے بھروسہ کرنا ہے ورنہ یہ ہے کہ پھر خدا نہ خواستہ کوئی مایوسی والی بات جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے جمعہ والے دن جو ہے سوڈنٹس کے لیے گوڈ میوز والا دن ہے اور آپ کوشش یہ کریں جو کوشش ہیں کرتے آ رہے ہیں کہ آپ کی ایڈوکیشنل ایڈوکیشنل پرفارمنس جو ہے کارکردگی وہ بہتر ہو جائے اس جمعہ والے دن خاص طور پر کوئی منٹور کوئی ٹیچر کوئی ہیلپر ایسا ملے گا آپ کو جو آپ کی ایڈوکیشنل پرفارمنس کے لیے آپ کے لیے بہتری لانے کے لیے ٹپس دے گا انشاءاللہ ہفتے والے دن یہ ہے کہ اگر اگر آپ کا آج آف ہے چھٹی کا دن ہے تو کوشش یہ کریں کہ کوئی ناراض دوست ہیں رشتدار ہیں عزیز ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں وہ شاید آپ کے انتظار میں بیٹے ہوئے اور آپ اپنے مطلب فائر ایلیمنٹ ہے آپ کا تو شاید آپ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے تو اس ہفتے میں کوشش کریں صلح جوی ویسے بھی اور صلح رحم ہی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور اتوار والے دن جو ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں ایریز والے وہ اپنا گھر پہ ہی ٹائم گزارتے ہوئے نظر آئیں گے اور جو میریڈ لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھا کالٹی ٹائم جو ہے وہ سپن کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس ہفتے آپ کو کرنا یہ ہے ہمیشہ کی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنے سلوک کو بہترین بنائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق آپ کا اور زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے درود پاک کی قصرت کرنی ہے آپ نے استغفار کی قصرت کرنی ہے آپ کا تعلق جس مذہب سے ہے جس مسلک سے ہے جس بھی فرقے سے آپ کا تعلق ہے تعلق تو اللہ رب العزت کے ساتھ یہ نا تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوشش کرنی ہے آپ نے بہتر سلوک کرنے کی اور اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ ایک تصویح جو ہے عدرال شریف کی آپ نے ہر ہفتے پڑھتے رہنی ہے جی ناظرین صدقات کی جہاں تک بات ہے تو صدقات ہمیشہ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ مستحقین کو دینے چاہیے مستحقین کون ہوتے ہیں charity always begins at home یہ پیڈیم ہے انگلیش کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی charity کرنے لگیں صدقہ کرنے لگیں تو آپ نے اردگرد دیکھیں جو اپنے قریبی یا قریب ترین لوگ ہیں ان میں آپ کے بہن بھائی ہمارے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں ہمارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں دوست عزیز بھی ہو سکتے ہیں محلے دار بھی ہو سکتے ہیں تو صدقات ہمیشہ ان کو دیں اور آج کل جو دور ہے سب سے زیادہ مشکل جو وقت ہے وہ یہی ہے کہ دو وقت کی جو روٹی ہے وہ پوری ہو جائے تو اناج سے related جو صدقات ہیں وہ دینے چاہیے اس میں آپ دیکھ لیجئے گندم ہو سکتی ہے آٹا ہو سکتا ہے چاول ہو سکتے ہیں چینی ہے جو بھی کھانے پینے کی اشیاں ہیں آپ وہ ضرور صدقے میں دیں اور کوشش کریں کہ جس کو آپ صدقہ دیں انسان کو آپ بتا دیں اس کو کہ جناب یہ صدقہ ہے مگر اس طریقے سے بتائیں کہ اس کی عزت نفس ہے وہ بالکل مجرور نہ ہو کیونکہ آپ اس کے پر کوئی احسان نہیں کر رہے صدقہ تو رد بلا ہے آپ اللہ کے دیئے ہوئے میں سے ہی کسی کو اگر دیں گے وہ اللہ کی طرف صحیح ہے اور اگر آپ استعداد رکھتے ہیں کوئی اور نہیں رکھتا یہ بھی اللہ تعالی کی کرم نوادی آپ پہ اور آپ اس کے لئے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی اس کو بھی اس قابل کریں کہ وہ بھی استعداد رکھے اور وہ بھی صدقہ دے جس کو بھی آپ دے رہے ہیں اس کے علاوہ جو چرند پرند ان کو تو بتانا نہیں ہوتا وہ تو اللہ کے ہاں ہمارا ریکارڈ ہوتا ہے چرند پرند کو بھی آپ سرپ کریں آپ بھی مخلوق کو بھی سرپ کریں ان کو بھی آپ جو غزہ ہے دانہ دن کا ہے یا جو بھی آپ غزہ ہے چرند پرند کی وہ ضرور صدقے میں دیں اور یہ یاد رکھئے کہ صدقہ جو ہے وہ ہر بلا کو تالتا ہے رد دے بلا ہے